اسلام علیکم دوستو دوستو ساجد محمود جنجوہ نے کل اعتجاج نکالا تھا اس لیے کیونکہ عدالت اپنا فیصلہ نہیں دے رہی تھی اور کچھ ملزم جو ہیں کچھ مجرم جو ہیں باہر گھوم رہے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے اعتجاج نکالا تھا اور محسن فروک سموڈ کے چانے والے بھی ان سڑکوں پر نکلے تھے اور ساجد محمود کا ساتھ دیا تھا اس ویڈیو میں میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیا اثر پڑا ہے ان کے اس اعتجاج کی وجہ سے عدالت پہ یا پولیس پہ یا حکومت پہ تو ویڈیو کو آپ نے لاست تک ضرور دیکھنا ہے اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ مجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی آر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بھروقت آپ تک پہنچ سکے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچیس نومبر دوہزار انیس کو محسن فروق سموٹ اس دنیا سے کوچھ کر گئے اور اسی دوران ان کے بیس سے پچیس روز لگ گئے اصلی مجرموں کو پکڑنے میں جو کہ پولیس نہیں پکڑ رہی تھی اور ملک ریاض نے اس کیس کو دبانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن نکام ہو گئے تھے اسی دوران جو انگواری آفیس ہے تھا اس کو چینج کیا گیا اور کچھ ہی روز بعد اصلی مجرم جو ہیں ان کو پکڑ لیا گیا تھا لیکن اسی دوران ان کے والد صاحب کا بیان آیا کہ اگر محسن فروق سموٹ کو ان کے دوستوں نے نہیں مارا تو وہ وہاں سے کیوں بھاگے اور کیوں انہوں نے محسن کے ہی نام پہ روم بک کروائے تو دوستو جب یہ بات انہوں نے کہی تو پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ محسن فروق سموٹ کے والد صحیح کہہ رہے ہیں کہ آخر کیوں ان کے دوست بھاگے جب انہیں مارا جا رہا تھا تب ان کے دوست کہا تھے اور جب انہیں بلڈنگ سے پھینکا گیا تب ان کے دوست کہا تھے اور آخر کیوں ان کے دوستوں نے محسن فروق سموٹ کے نام پہ روم بک کروائے دوستو اسی لیے ساجد محمود جنجوہ نے اعتجاج نکالا تھا کہ عدالت اپنا فیصلہ سنائے اور عدالت ان مجرموں کو بھی پکڑے جو باہر گھوم رہے ہیں اور محسن فروق سموٹ کے والد نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ایف آئی آر کٹواؤں گا محسن فروق سموٹ کے دوستوں پہ کیونکہ وہ کیوں بھاگے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس محسن قتل کے پیچھے کئی نہ کئی ان کا بھی ہاتھ ہے تو دوستو انہوں نے اسی لیے کہا کہ میں ایف آئی آر کٹواؤں گا اور انکواری افیسر سے بھی کہوں گا کہ ان لوگوں کو بھی جلد سے جلد پکڑا جائے اور انہیں اکٹھی سزا سنائی جائے اور سخت سے سخت سزا سنائی جائے دوستو محسن فروق سموٹ کے لیے کچھ لوگوں نے دعا بھی کی ہے اور کچھ لوگ انہیں برا بلا بھی کہتے رہے ہیں حالانکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو جو برا بلا کہہ رہے ہیں ان سے یہی درخاط ہے کہ ایسا نہ کہیں کیونکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور جتنا ہو سکیں ان کے لیے بکشش کی دعا کیا کریں ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور ہم نے بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے آپ دوستو سے یہ گزارش ہے تو دوستو عدالت چپ پہ اور ساجن محمود جنجوہ کا یہ کہنا ہے کہ عدالت کیوں خموش ہو گئی ہے اور کیوں اپنا فیصلہ نہیں سنا رہی یاد رہے دوستو کہ عدالت نے کچھ عرصے کا ٹائم مانگا تھا یا کچھ دنوں کا آپ کہہ سکتے ہیں ٹائم مانگا تھا لیکن ابھی تک عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا اور پولیس بھی خموش ہو گئی ہے دوستو موسین فروکس موڈ کی والدہ کا کہنا تھا کہ ہم پھر سے اپیل کرتے ہیں پاکستان کے وزیر آزم اور چیف جسٹرس سے کہ ان مجرموں کو بھی پکڑا جائے جو باہر گھوم رہے ہیں اور پولیس جلد سے جلد ان مجرموں کو بھی پکڑے جو باہر گھوم رہے ہیں تو دوستو آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ موسین فروکس موڈ کے لیے بکشش کی دعا کریں اور دروش شریف پڑھ کے کمنٹ میں آمین لکھیں اور میں روزانہ ہر بار پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے تو کانلی اپنا وارڈ دیا کرے تاکہ مجھے بھی پتا چل سکے کہ آپ بھائی کونسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور پڑھئیے گا جو ہی کوئی نیوز آئے گی نہیں تو اس حوالے سے تو میں انچاللہ وہ بھی فورا اپلوڈ کرلوں گا اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ